باغ ازاد کشمیر پریس پور پیس فانڈیشن اور مقصود ویل فیر فانڈیشن کے تعاون سے باغ ازاد کشمیر کے نوائی علاقے سنٹر منگ کلری ٹوپی میں الشفائی ٹرسٹ ہسپتال زفراباد کے تعاون سے ایک روزہ فری آئی کیمپ لگایا گیا علاقے کی پسیر تعداد نے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروایا جس میں بچے بزرگ اور خواتین شامل تھیں فری میڈیسن، فری چیک اپ اور ڈسکاؤنٹ پر انکھ دینے کے علاوہ متعدد مریضوں کو آپریشن کی تاریخیں بھی دی گئیں اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ الشفائی ٹرسٹ ہسپتال زفراباد نے عوام کو فری سہولت دے کر عظیم کا نامہ سر انجام دیا ہے عوام علاقہ نے اس سہولت کو نیمت کرا دیتے ہوئے کہا کہ آج اس مہکائی کے دور میں فری میڈیسن ملنا غنیمت ہے کیم کے انقات میں بمقصود ویل فیر فانڈیشن کے ذکاروں نے اہم کتار ادا کیا اور مزیزوں کو بہترین رہنمائی فراہم کی جن میں اکراف راز، عبدالوکیل، اسرار، ریٹائر مولیم انتیاز اور احمر نے بھرپور تعاون کیا الشفائی ٹرسٹ ہسپتال کے آئی سپیشلس ڈاکٹر شائق حضرت نے بہترین انداز میں مریضوں کا چیک اپ کیا اور کہا کہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ایسے کیمپ لگوانا بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ پسماندہ مقامات سے خواتین، بچوں اور بزرگوں کا شہر آنا مشکل ہے پریس پور پیس فانڈیشن کے پروجیکٹ منیجر روبینا ناز نے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پریس پور پیس فانڈیشن دور دراز علاقوں میں مزید فری آئی کیمپ لگائے تا کہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں پروجیکٹ منیجر روبینا ناز نے مقصود ویل فیر فانڈیشن کے صدر کاری افروز اور ان کے سٹاف کو کامیاب کیمپ لگانے اور بہترین الزامات پر مبارک بات دی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بھی مقصود ویل فیر فانڈیشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے صدر مقصود ویل فیر فانڈیشن کاری افروز نے الشفائی ٹرسٹ اور پریس پور پیس فانڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مزید کام دور دراز اور اسماندہ علاقوں میں لگنے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوئے اسلام علیکم آج میں الشفائی ٹرسٹ اور پیس پور پیس فانڈیشن اور مقصود ویل فانڈیشن کے دعوان سے کلٹری توفی کے مقام پر یہ فری آئی کام لگائے گیا جہاں کسی تعداد میں مریض موجود ہیں پیشنٹ آئے ہوئے ہیں اور صبح سے بہت اچھا جگہ پہ رہا ہے پیشنٹ کا پیشنٹ دکھا ہوا پیشنٹ لوگوں کو جن کو عیند کیانت دی گئی ہیں اور پیشنٹ لوگوں کو میڈیسن دی گئی ہیں ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ دور درازہ علاقے میں یہاں یہ تشریف لائے ہیں پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں غریب لوگ ہیں چونکہ یہ باہر جا کے چاکت نہیں کروا سکتے تھے تو ان کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں